بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام چین نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ جاننے کے لیے عالمی صدہ پر آزادانہ تحقیقات کے مطالبے کو مسترد کر دیا امریکہ نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ چین حساس لیبارٹریز کی انسپیکشن کی اجازت دے سفارتکاروں کے درمیان لکھے گئے خطوط اور دیگر چار ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ چین نے یورپی یونین پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اپنی ایک ریپورٹ کو شائع نہ کرے جس میں بیجنگ پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے کرونا وائرس سے متعلق غلط معلومات پھیلائیں اور ناظرین اکرام آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ چین میں کرونا کے اصل مریض بتائی گئی تعداد سے چار کنا سے زیادہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف چین نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ جاننے کے لیے عالمی صدب پر آزادانہ تحقیقات کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے برطانوی نشریاتی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق برطانیہ میں تائنات آلہ سفارتکار چین وین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی بنیاد سیاسی اور وبا کے خلاف جنگ سے چین کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے ناظرین اکرام خیال رہے کہ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے چند روز قبل مطالبہ کیا تھا کہ چین حساس لیبارٹریز کی تحقیقات کی اجازت دے کرونا وائرس کے حوالے سے چین سے تحقیقات کا مطالبہ کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ تحقیقات سے کوئڈ نائنٹین کے پیدا ہونے اور ابتدائی طور پر پھیلنے کی وجوہات سامنے آ سکتی ہیں وائرس کے حوالے سے شروع میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہان کی ایک گوشت کی مارکیڑ سے یہ وائرس پھیلا ہے جبکہ یورپی یونین نے چین کو بہران کے معاملے پر غلط معلومات پھیلانے کا بھی الزام آئد کیا تھا یورپی یونین کی ایکسٹرنل ایکشن سرویس کا کہنا تھا کہ روس اور چین نے یورپی یونین اور ہمسایہ ممالک کو سالسی بیانیے سے نشانہ بنایا ہے چینی سفارتکار چین وین نے کہا کہ ہمارا ملک کسی قسم کی عالمی تفتیش کو تسلیم نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ سیاسی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت سے وائرس سے لڑ رہے ہیں اور ہماری تمام تر کوششوں کا مرکز وائرس کے خلاف لڑنا ہے اور ایسے موقع پر تحقیقات کی بات کیوں کی جاتی ہے تحقیقات کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف توجہ ہٹ جائے گی بلکہ وسائل بھی تقسیم ہو جائیں گے چین وین کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ مطالبہ سیاسی طور پر کیا گیا ہے اس لیے کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ وائرس کی ابتدا سے مطالب کئی افواہیں گردش کر رہی تھی لیکن اس طرح کی غلط معلومات خطرناک ہیں اپنے موقع کو دھراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی وائرس کی طرح ہے اور کرونا وائرس کی طرح خطرناک ہے ناظرین اکرام خیال رہے کہ کرونا وائرس کے شروع ہوتے ہی اس پر تفتیش کے لیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سمیت مختلف رہنماؤں نے آواز اٹھائی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ چین میں اس وائرس کے پھیلنے کی وجوہات معلومات معلوم کرنے کے لیے اجازت دی جائے دو روز قبل آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکوٹ موریسن نے کہا تھا کہ میں اگلے ماہ ہونے والی ورڈ ہیلتھ اسمبلی کے سلانہ اجلاس میں تحقیقات کے لیے مطالبہ کروں گا ورڈ ہیلتھ اسمبلی عالمی ادارہ صحت کا فیصلہ ساز ادارہ ہے اور اسٹریلیا اس کے ایگزیکٹیو بورڈ کا رکن ہے ناظرین اکرام مائک پومپیو نے 23 اپریل کو اپنے بیان میں چین پر کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث حساس لیبارٹریز میں انسپیکٹرز کو جانے کی اجازت دینے کے لیے زور ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف وہان انسٹیٹیوٹ آف ورالوجی نہیں بلکہ چین میں ایسی لیبارٹریز اب بھی کھلی ہوئی ہیں جہاں پیچیدہ پیتھو جینز یعنی بیماری پھیلانے والے وائرس موجود ہیں اور ان پر تحقیق ہو رہی ہے مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ اس قسم کے مواد کو محفوظ طریقوں سے سنبھالنا انتہائی اہم ہے کہ وہ حادثاتی طور پر بھی خارج نہ ہوں ساتھ ہی انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس تفتیش کا اظہار کیا کہ چین نے شناخت ہونے والے ابتدائی وائرس کا نمونہ فراہم نہیں کیا جسے سائنسی زبان میں سارس کوویڈ ٹو کہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اب بھی وائرس کا نمونہ نہیں اور نہ ہی دنیا کو ان لیبارٹریز یا وہان میں دیگر جگہوں تک رسائی حاصل ہے جہاں یہ وائرس شاید اصل تیار ہوا دوسری جانب وہان کے انسٹیٹیوٹ آف ورالو جی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں کہ کرونا وائرس کو ان کی لیبارٹریز میں تیار کیا گیا وہان انسٹیٹیوٹ آف ورالو جی کے سربراہ ڈاکٹر یوان زیمینگ نے کرونا وائرس کو لیبارٹریز میں تیار کرنے کے سازشی مفروضوں کو مسترد کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ناممکن اور چھوٹ ہے کہ کرونا کو ہمارے ادارے کی لیبارٹریز میں تیار کیا گیا ڈاکٹر یوان زیمینگ کا کہنا تھا کہ یہ گمراہ کن باتیں ہیں کہ کرونا کو ہماری لیبارٹریز میں تیار کیا گیا ایسی باتیں پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ کرونا ہماری لیبارٹریز میں تیار ہوا ہو اس کے کوئی بھی ثبوت نہیں اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ناظرین اکرام خیال رہے کہ مائک پومپیو نے جوری سہولیات کی مثال دیتے ہوئے وہاں حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سخت عالمی معاینے کی جانب اشارہ کیا ساتھی انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس تشویش کا اظہار کیا کہ چین نے شناخت ہونے والے ابتدائی وائرس کا نمونہ فراہم نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اب بھی وائرس کا نمونہ نہیں اور نہ ہی دنیا کو ان لیبارٹریز یا وہان میں دیگر جگہ تک رسائی حاصل ہے جہاں یہ وائرس شاید اصل تیار ہوا ہو ریپورٹ کے مطابق چینی حکام نے ابتداء میں اس محلق وائرس کی خبر دبا دی تھی اور اس کے ساتھ ہی انکشاف کرنے والے کو بھی قید کر دیا تھا اس وقت سے چینی سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شبہ ہے کہ وائرس وہان کی گوشت مارکیٹ سے پھیلا جہاں مختلف اقسام کے جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے تاہم قریبی واقع ورالوجی لیبارٹری کی حفاظت کی وجہ سے مختلف سوالات اٹھ گئے تھے اور امریکہ کے سینئر حکام اس معاملے کو سامنے لائے تھے جسے ابتداء میں ایک آن لائن سازشی مفروضہ قرار دیا جا رہا تھا دوسری جانب ناکدین کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ عالمی وبا کو نہ روک پانے سے مطالق الزامات کو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہتے ہیں جس میں تقریبا 45 ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں ناظرین اکرام دوسری جانب سفارتکاروں کے درمیان لکھے گئے خطوط اور دیگر چار ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ چین نے یورپی یونین پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اپنی ایک ریپورٹ کو شائع نہ کرے جس میں بیجنگ پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے کرونا وائرس سے متعلق غلط معلومات پھیلائیں مذکورہ ریپورٹ کو چین پر کی گئی تنقید میں نرمی کرنے یا پھر تنقید کو نکال کر ایک متوازن ریپورٹ کے طور پر ہفتے کی اختتام سے قبل شائع کر دیا گیا تھا کیونکہ بریسلز نہیں چاہتا کہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث اس کے عالمی تعلقات متاثر ہوں یورپی یونین میں موجود چینی سفارت خانے نے فوری طور پر مذکورہ معاملے پر کوئی جواب نہیں دیا جبکہ چین کی وزارت خارجہ نے بھی رائٹرز کی جانب سے فیکس کیے گئے سوالات کے جوابات نہیں دیئے یورپی یونین کی خاتون ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے دوسرے ممالک سے اندرونی سفارتی معاملات اور مشکوک معاملات سمیت دوسرے ممالک کے ساتھ روابط پر کوئی جواب نہیں دیتے یورپی یونین کے ایک اور عددار نے بتایا کہ مذکورہ ریپورٹ کو شائع کر دیا گیا ہے اور انہوں نے ان الزامات کو بھی مسترد کر دیا کہ اس میں کسی کی کردار کشی کی گئی ہے ناظرین اکرام نیوز ویب سائٹ پولیٹی کیو نے بتایا کہ کم از کم چار سفارتی ذرائع کا کہنا تھا کہ مذکورہ ریپورٹ کو ابتدائی طور پر 21 اپرل کو شائع کیا جانا تھا تاہم چین کو اس کی معلومات پہنچی تو مذکورہ ریپورٹ کی اشاعت میں تاخیر ہوئی یورپی یونین کے درمیان ہونے والی ایک سفارتی خط و کتابت کے مطابق چین کے عالی عددار نے بیجنگ میں موجود یورپی یونین عدداروں سے اسی دن رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ اگر مذکورہ ریپورٹ جس طرح لکھی گئی ہے اسے ایسے ہی شائع کیا گیا تو اس سے ان کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں مذکورہ سفارتی خط و کتابت میں بتایا گیا تھا کہ چین کی وزارت خارجہ کے سینئر عددار کا کہنا تھا کہ مذکورہ ریپورٹ کی اشاعت بیجنگ کو بہت مایوس کرے گی اور ساتھ ہی یورپی یونین پر کسی اور کو خوش کرنے کا الزام بھی آید کیا گیا یورپی یونین کے کچھ سفارتکار چین کے اس الزام کو واشنگٹن کی جانب اشارہ سمجھتے ہیں ذرائع نے بتایا کہ ریپورٹ کی اشاعت میں تاخیر کی وجہ ریپورٹ کا اندرونی جائزہ لینا تھی تاہم رائٹرز کی جانب سے حاصل کی گئی اشاعت سے قبل اور اشاعت کے بعد والی ریپورٹ کے مواد میں واضح فرق پایا گیا ناظرین اکرام مثال کے طور پر یورپین یونین حکومتوں کو بائی بیس اپریل کو شائع کی گئی ریپورٹ کے پہلے صفحے پر یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سیکشن میں لکھا گیا کہ چین وبائی مرض کے پھوٹ پڑنے کے حوالے سے عالمی سطح پر غلط معلومات پھیلا کر پروپوگینڈا کے تحت اپنی خارجہ پالیسی بہتر بنانے پر عمل پیرا ہے اور چین کی جانب سے دونوں طریقے استعمال کیے جانے کو دیکھا گیا ریپورٹ کی پبلک سمری میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر چین کی خفیہ کاروائیوں کو نوٹ کیا گیا مگر ریپورٹ کے آخری چھے صفحوں پر اس کے حوالے سے تفصیلات نہیں فراہم کی گئیں کرونا وائرس کے حوالے سے غلط معلومات پھیلانے کے معاملے پر چین اور امریکہ میں کشیدگی دیکھی گئی ہے اور دونوں ممالک کے عددار بھی ایک دوسرے پر اس حوالے سے الزامات لگاتے آئے ہیں لیکن اب اس تنازعہ میں یورپی یونین بھی کود پڑی ہے چین اور یورپی یونین کے درمیان یومیا ایک ارب ڈالر سے زائد کا بہمی کاروبار ہوتا ہے اور یورپی یونین کے لیے چین تجارت کے حوالے سے امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ملک اور مرکز ہے فرینڈز آف یورپین تینک ٹینک کے ایک اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین میں چینی سفیر یونگ منگ کا کہنا تھا کہ غلط معلومات ہم سب کی دشمن ہے اور ہم کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے